عزیزان محترم پوری توجہ چاہ رہا ہوں یعنی یہی سبب ہے کہ ہم نماز میں اقرار کر کے باہر پھر جاتے ہیں احد نصرات المستقیم یا اللہ تو ہمیں یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا بس یہی مقصد میں فرق ہے معنی میں فرق ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا کوئی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر یعنی ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا لیکن اللہ نے آگے کہا کہ میں کمال کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آسکتا اللہ جو ہمارے پاس نہیں آتا یہ نقص کی وجہ سے نہیں کمال کی وجہ سے آپ دوپہر کو سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتے اس میں سورج کا نقص نہیں ہے یہ سورج کا کمال ہے یہ سورج کا کمال ہے کہ آپ سورج سے آنکھیں جو نہیں ملا سکتے تو اس میں یہ سورج کا کمال ہے ہم جو خدا کو نہیں دیکھ سکتے خدا جو ہمارے پاس نہیں آتا اس میں خدا کا نقص نہیں ہے یہ خدا کا کمال ہے اسی لئے خدا خود نہیں آتا خود ہدایت نہیں کرتا لیکن حادی کو بھیجتا ہے حادی کو بھیجتا ہے اب ہدایت تین قسم کی ہے ہدایت تکوینی ہدایت تشریعی ہدایت تکوینی خاص پھر سنو ہدایت کے بنس قرآن تین قسم ہیں ہدایت تکوینی یعنی جو ہر شے کے ہر شے جس کو عقل نہیں اس کی فطرت میں ہدایت دوسری ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو کی اور تیسری ہدایت تکوینی خاص جو اللہ نے اپنے ہاتھ دی بھیجی یہ ہے ہدایت تکوینی خاص آؤ تینوں مثال قرآن سے لیں ہدایت تکوینی ارشاد ہوا سورت تاہا میں قَالَ رَبْنَ اللَّذِي اَعْتَا كُلَّ شَيْنْ خَلْقَهُ سُمْ مَحَدَا جنابِ موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا لیکن اے سے بیکار پیدا نہیں کیا سُمْ مَحَدَا پھر اس کو ہدایت بھی کی یعنی جو شے ہے اس کو اللہ نے ہدایت کی چاہے جمادات ہو چاہے نباتات ہو چاہے حیوانیت ہو اب دیکھو کہ یہ جمود ہے جہاں پڑے رہیں پڑے رہیں سمندر میں کو اللہ نے ہدایت کی کس سے موتی نکلیں درخطوں کو اللہ نے ہدایت کی کس سے میوے برامد ہو اور اللہ نے جانوروں کو ہدایت کی میں چھوٹا سا مثال دوں آپ نے چوہے کو دیکھا ہوگا وہ چوہا اون سے نہیں درتا ہاتھی سے نہیں درتا ان سے کھیلتا ہے لیکن وہ ہی چوہا جب بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے یہ اس کو کس نے بتایا کہ وہ تمہارے دوست ہے یہ تمہارا دشمن ہے توجہ جا رہا ہو یعنی اس چوہے کو کس نے بتایا کہ یہ بلی تمہاری دشمن ہے اون تمہارا دوست ہے ہاتھی تمہارا دوست ہے یہ ہے ہدایت تکوینی یعنی اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت دی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے یہ تمہارا دوست ہے افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دوست اور دشمن کا پتہ ہے افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دشمن اور دوست کا پتہ ہے اور مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ دین کا دوست کون ہے دین کا دشمن کون ہے آج تکریر جو ہے ایسی تکریر ہے جو پوری تکریر قرآن آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں فکر کی ضرورت ہے فکر کی ضرورت ہے جو آج کی میری تکریر ہے تاکہ آئندہ والی تکاریر میں آپ کو سمجھا سکوں عزیزان محترم یہ ہے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریح اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکْرَوَ اِمَّا قَفُورَ میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا میں نے تمہیں عقل دیا مجبور نہیں کیا میں نے تمہیں عقل دیا میں نے تمہیں ہدایت دی میں نے حادی بھیجی اب یہ تمہارا کام ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ ہدایت لے کر اللہ کا شکر ادا کرو یا کافر بن جاؤ اب یہ تمہارا کام ہے یہ ہے ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو عطا کی کہ ہادی میرا یہ ہے اب تمہاری مرضی ہے انسان کے عقل پر چھوڑا کہ اب ہادی میرا یہ ہے تمہاری مرضی ہے کہ اس ہادی کو پکڑ کر میرا شکریہ آدھا کرو یا نہ پکڑ کر اور کفر و اختیار کرو یہ ہے ہدایت تشریعی اور ہدایت تقوینی خاص جو اللہ اپنے ہادیوں کو کرتا ہے میں نے اب کیا کیا تھا کہ باب کا کام نہیں نبی کا باب نبی کو کلمہ نہیں پڑھاتا سمجھ میں آ رہی ہے بات ہادی کو ماں کلمہ نہیں پڑھاتی ارے اگر ہادی کو ماں کلمہ پڑھائے تو پھر تو ہادی تو وہ ماں بنی ہادی تو وہ ماں بنی ہادی تو اس کی ماں بنی جس نے اس کو کلمہ پڑھایا ہدایت تو اس کا کام ہے لیکن اللہ کا ارشاد ہوا سات آیتیں پڑھتا ہوں اور یہ آیتیں ہیں سورت انام کی وَوَحَبْنَا لَوْ عِسَاقْ وَيَاقُبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ زُرْيَتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُسْفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَزَالْقِ نَجْزِ الْمُسْنِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَيَّ وَعِيَّ وَإِيْسَى وَإِلْيَاسَ اللہ نے سترہ انبیاء کے نام لے کر بتایا کہ یہ میری ہدایت ہے جو برائراز اپنے ہادیوں کو کرتا ہوں سترہ انبیاء کے نام لیے آیتیں مکمل نہیں ہوئی میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا بس مقصد اس کا یہ ہے کہ میں نے سترہ انبیاء کو چنا اور میں جب ہادی بناتا ہوں تو تین رشتے تین رشتے وَمْنْ آبَاہِمْ یا نبی کا باب ہو وَمْنْ آبَاہِمْ وَزُّرِيَاتِهِمْ یا نبی کا بیٹا ہو نبی کی اولاد ہو وَمْنْ آبَاہِمْ وَزُّرِيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ یا نبی کا بھائی ہو گھبرا گئے شاید بڑا جملہ قرآن نے کہا دیا اب قبلہ اس سے کھل کر قرآن کیا کہے کہ میں تین رشتوں کو ہادی بناتا ہوں یا نبی کا بھائی ہو یا نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا بھائی ہو پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے چوتھے رشتے کے لیے تو میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یہ بات کی گفتگو ہوگی لیکن آگے چلے کہ ہدایت تکوینی خاص کیا ہے اللہ نے رشات مزال کہود اللہ یہ ہے وہ ہدایت یہ ہے وہ ہدایت جو میں اپنے بندوں کو کرتا ہوں میں اپنے حاجوں کو کرتا ہوں اور عجیب جملہ ہے خدا کرے ساروں کے سمجھ میں آئے گا کیوں کہ یہ ایسا جملہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے یہ پورا جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کیا لفظہ ہے ذالکہود اللہ پہلے اللہ نے کیا کہا سترہ انبیاء کے نام لیے اور کہا یہ ہیں میرے بندے جن کو میں ہدایت کرتا ہوں اور پھر فرمایا ولو اشرکو اگر یہ میرے بنائے ہوئے ہاتھی ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے اب سارے بولو تو آگے چلوں اللہ نے کہا اگر یہ میرے بنائے ہوئے بندے میرے بنائے ہوئے ہادی میرے بنائے ہوئے انبیاء ولو اشرکو اگر ایک لمحے کے لیے شرکو کرتے تو لحب دا انہم ما کانو یا عملون میں ان کی نبوتیں بھی چھیندہ اور ان کے تمام اعمال رائے گان بناتا اگر ایک لمحے کے لیے شرکو کرتے تو نبوت ختم اعمال ختم ارے اللہ کا بنایا ہوا ایک لمحے کے لیے شرکو کرے تو نبوت ختم اعمال ختم تو دنوں نے چالیس برس تک بتوں کی پوجا نعرہ ہے دلیل نعرہ ہے دلیل مجھے بتاؤ بھائی کہ اس سے زیادہ دلیل قرآن اللہ کیا کرے بھئی قرآن میں ہے ہی نہیں قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے اللہ کو اس جملے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہا دیا بس کہ میں نے اللہ نے ان کو ہدایت دی نہیں کہا ہیں میرے لیکن میں نے ان کو حادی اسی لیے بنایا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرکو نہیں کیا ایک لمحے کے لیے بھی بت پرست نہیں رہے ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو نہیں جکے اسی لیے میں نے ان کو حادی بنایا اب یہاں کہہ کر اللہ آگے بڑھا عجیب جملہ کا خدا کی قسم میں ترجمہ کروں گا اور آپ کا کام ہے وہاں تک پہنچ جانا اللہ نے تمام انبیاء کے نام لیے اور نام لے کر کبلا کیا فرمایا اللہ نے کہا میں نے تمام انبیاء کو تمام انبیاء کو آدم سے لے کر رسول تک میں نے تمام انبیاء کو کتابیں دی حکمت آتا کی نبوتیں آتا کی لیکن اولائے کاللہزین آتا انام لکتاب والحکم ونبوہ فعید اکفر بہاہا اولائے اگر کسی نے بھی کسی نے بھی کسی نے بھی میرے کسی نبی کے نبوت کا انکار کیا میرے کسی نبی کے کتاب کا انکار کیا میرے کسی نبی کے کردار کا انکار کیا تو فقط وکل نہ بے قومن لیسو بہا بکافرین تو میں نے ایک قوم کو وکیل بنایا ہے جو تمام انبیاء کی حفاظت کرتی ہے نعرہ حیدری جا قبلہ میں کہوں اولائے کاللہزین آتا انام لکتاب والحکم ونبوہ فعید اکفر بہاہا اولا فقط وکل نہ بہا قومن لیسو بہا بکافرین اگر کسی نے بھی میرے نبی کے نبوت کا انکار کیا کسی نبی کے کردار کا انکار کیا کتاب کا انکار کیا تو فقط وکل نہ بہا قومن تو میں نے ایک قوم کو ان کا نگہ بان بنایا ہے تاکہ وہ نبوتوں کو بچائیں رسالتوں کو بچائیں کتابوں کو بچائیں اور اس قوم کی وصف کیا ہے لیسو بہا بکافرین انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی گفر نہیں کیا جو قوم تمام انبیاء کے کردار کی وارث جو قوم تمام انبیاء کے کتابوں کی وارث تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث اس کی نشانی یہ ہے کہ لیسو بہا بکافرین انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا ہوگا کہ بنا آیت یہاں تک ہوتی تب ہی کافی تھا آیت آگے چلی اولائک اللہزین حد اللہ ان اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے اس قوم نے باب نے کلمہ نہیں پڑھایا اس قوم کو رسول نے کلمہ نہیں پڑھایا اس قوم کو ماں نے کلمہ نہیں پڑھایا اس قوم کو میں نے اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے عجیب جملہ ہے دیکھنا جا کر دیکھنا جا کر 83 سے لے کر 90 آیت تک پڑھ رہا ہوں تاکہ کل آپ اس کو دیکھ کر آئیں 83 سے لے کر 90 تک صورتِ انام کی آیتیں اولائک اللہزین حد اللہ اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے سب ہداہم مقتدے اور تمہارا کام ہے اسی سے ہدایت لینا سب ہداہم مقتدے تم اس قوم سے ہدایت حاصل کرو اس قوم سے میرا تعلق ان سے تمہارا تعلق قوم سے تم سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو قوم جانے تو میں جانوں تمہارا قوم ہے قوم کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں ہدایت دے تاکہ تمہیں ہدایت دے اب بتا یہ قوم سی قوم ہے جس نے ایک لمحے کے لیے کفر نہیں کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کی وارث ان کے کتاب کی وارث ان کے نبوت کی وارث ان کے کردار کی وارث ان کے نبوتوں کی محافظ ان کے کردار کی محافظ یہ قوم ہے کم یہ قوم ہے کم کوئی تو ہے کوئی تو ہے خدا کی قسم اگر کوئی کہے اس میں رسولت کا آیت کا ذکر نہیں تو آئیے سورت فرقان کی چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَا ذَا إِلَّا اِفْقِ نِفْتَرَا وَآَانَهُ عَلَيْ قَوْمٌ آخَرُونَ کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا پروگرام تو جیتا ہے یہ کہتے ہیں کافر کیا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا پروگرام تو جیتا ہے لیکن وَآَانَوْ عَلَيْ قَوْمٌ آخَرُونَ ایک قوم ہے جو اس کو بھی بچاتی ہے اس کے پروگرام کو بھی بچاتی ہے ایک قوم ہے نعرہِ حیدری ایک قوم ہے جو محمد کو بھی بچاتی ہے محمد کے پروگرام کو بھی بچاتی ہے دنیا کے سر پر قرآن رکھو کی یہ کون ہے جس نے کبھی کفر نہیں کیا کبھی کفر نہیں کیا میرے بزرگو یاد رکھو مجلس میں حق سنانا واجب ہے حق سنانا واجب ہے اگر میں حق کو چھوڑ کر در جاؤں تو پھر آیا کیوں ہوں پھر قلمہ پر نہ چھوڑ دو میں نے ارتکیا کہ کام ہے کام ہے جو رسول کو بھی بچاتی ہے کردارِ رسول کو بھی بچاتی ہے قوم ہے جو رسول کو بھی بچاتی ہے کردارِ رسول کو بھی بچاتی ہے پروگرامِ رسول کو بھی بچاتی ہے دنیا بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے یہ کون سی قوم ہے جس نے رسول کو بھی بچایا اس نے پروگرام کو بھی بچایا سر پر قرآن رکھ کر مسلمان بتائیں کہ یہ کون سی قوم ہے شرط یہ ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہ کیا ہو شرط یہ ہے کہ اس لمحے کے لیے بھی انہوں نے کفر نہ کیا ہو کفر نہ کیا ہو اور یہ ایسی قوم ہو کہ صورت قصص نے بڑھ کر جواب دیا اللذین آتینا ہم القتاب من قبلی ہم بھی یومنون جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے ان کا قرآن پر قرآن کے آنے سے پہلے ایمان تھا ایک نہیں ایک نہیں جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے ان کا قرآن پر قرآن کے آنے سے پہلے ایمان تھا آیت کافی تھی کیا کہے اللہ لیکن اللہ نے کلیر کیا جب ان وارثوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس بس واقعی اللہ کی طرح سے حق ہے لیکن ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان پہلے ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان کتنی کلیر میں کیوں تفسرہ کروں مجھے ضرورت کونسی ہے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ قرآن آنے سے پہلے کون مسلمان تھے کون مسلمان تھے جو کہتے ہیں واقعی ہم قرآن کو جانتے ہیں واقعی ہم قرآن کو جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں ایک نہیں جمع کا سیگاہ ہے کم از کم تین ہونے چاہیے یہ کون ہے یہ کون ہے جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان ہے معاف کرنا اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لئے کیوں چلا تھا تو معلوم ہوا نا دیزان محترم کہ کچھ قوم ہے کچھ افراد ہیں جن کی فطرت میں ہدایت ہے اور وہ رسول کو بھی بچاتے ہیں کردار رسول کو بھی بچاتے ہیں صرف رسول کو نہیں آدم سے لے کر ختمی متبر تک ہر نبی کے کردار کو بچاتے ہیں نبوت کو بچاتے ہیں کتاب کو بچاتے ہیں یہ قوم سی قوم ہے کوئی تو ہے تو میں نے ارد کیا کہ یاد رکھنا ایک اور آیت پڑھوں تاکہ اور کلیر ہو جائے یہ الفاظ ہیں کیوں ابھی تک کلیر نہیں ہوا ابھی کلیر ہو جائے گا قرآن کی یہی تو فضیلت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے دوسری آیت کا تیسری آیت میں کیوں کہ یہ تبیان ہے بیان نہیں یہ کیا ہے تبیان ہے تبیان اور بیان میں فرق ہے بیان اسی کو کہتے ہیں کہ میں بیان کر گیا لیکن آپ نے سمجھا نہیں تبیان اسی کو کہتے ہیں کہ جب تک زبان سے مانے نہیں اٹھنے نہ دو جب تک زبان سے مانے نہیں اٹھنے نہ دو یہی قرآن کی فضیلت ہے گھبرا تو نہیں گئے اسی لئے اللہ نے سورت مالدہ میں ارشاد فرمایا یا آئیوہ ہمیشہ قوم موجود ہے اگر مجھے ضرورت پڑی اے ایمان لانے والے اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو مجھے پرواہ نہیں میں ایک قوم کو لے کر آنگا موجود ہے یات اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہو اس کی خاصیت کیا ہوگی صفت کیا ہوگی کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور قوم اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسی قوم سے محبت کرے گا اور قوم اللہ سے محبت کرے گی مومنین پر نرم ہوں گی کافروں پر سکت ہو گی یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں لڑنے والی ہوں گی یہ ہے قوم اگر کوئی دین سے پھر گیا اے ایمان لانے والے معلوم تھا کہ اللہ کو پتا تھا کوئی کچھ ایمان لے کر پھر جائیں گے اور اس قوم کے مقابلے میں آئیں گے تمجھ جا رہا ہوں پوری تمجھ جو ہے میری گفتگوں پر بھلا جملہ میں نے کہا دیا اللہ نے کہا کہا اے ایمان لانے والے اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو ایک قوم کو لے کر آؤں گا یو حبو ہم والحبو نہ ہوں اس قوم کی اللہ سے محبت اور اللہ کی اس قوم سے محبت اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا دنیا اسلام پورے قطب میں ایک حدیث دکھائے کہ یہ کون قوم ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں پوری قطب میں پورے قطب میں ایک ہی حدیث ملے گی وہ بھی صحیح بخاری میں جو قرآن کے بعد ہے اتنے بھاری کتاب میں الرسول نے فرمایا وہ کب فرمایا خیبر نے فرمایا لَأُوْتِيَنَرْا يَتَغَدًّا رَجُلًا کل 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 میں علم ضرور دوں گا کل میں علم ضرور دوں گا نہیں ایک ایک جملے پر بحث ہوگی میں نے رکیا تو بحث ہوگی ایک ایک لفظ پر اللہ حمدی کل میں علم ضرور دوں گا کل میں علم ضرور دوں گا اس کو سننے نون تاقیدی ہے کل میں علم ضرور دوں گا کس کو دوں گا مرد کو کس کو دوں گا ضرور دوں گا ضرور دوں گا مرد کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے نہیں مزا تو تباہے گا جب میں لفظ لفظ پر بحث کروں گا قرارن وہ نہ بھاگنے والا ہوگا وہ نہ بھاگنے والا ہوگا غیر فرارن نہ بھاگنے والا ہوگا کیا مانے کیا مانے تقرار ہے قرارن ایک ہی مرتبہ کافی تھا نہ بھاگنے والا ہوگا بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا غیر فرارن نہ بھاگنے والا ہوگا لیکن پہلے لفظ کو سمجھیں لَأُوْتِيَنَ الرَّا يَتَغَدَّن کَلْ مَئِ عَلَمْ ضَرُورُ ضَرُورُ دُونگا ضرور ضرور دوں گا نونِ تاقیدی آؤ کبلہ یہ ہے بخائیں آؤ پھر قرآن پر عجیب جملہ ہے کیا کروں کبلہ عجیب جملہ ہے رسول کا رائے ضرور ضرور دوں گا اور قرآن پر قرآن کہا رہا ہے صورت اِقا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنْ إِنِّي فَائِلْ ذَالْقَ غَدَى یہاں بنونِ تاقیدی وَلَا تَقُولَنَّ ہرگز ہرگز یہ نہ کہو ہرگز ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا جب تک انشاء اللہ نہ کہو وہاں رسول کا کلام یہاں خدا کا کلام وہاں بنونِ تاقیدی یہاں نونِ تاقیدی یہاں رسول کا رائے ضرور ضرور دوں گا کل ضرور ضرور دوں گا اللہ کا رائے ضرور ضرور انشاءاللہ چاو یہاں رسول انشاءاللہ نہیں چاہ رہے رہے کتنا تکراہ ہے کہ خدا کہا رہا ہے میرے حبیب ضرور ضرور انشاءاللہ کہو جب کوئی کم وہی ہے نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ اِنِّي فَالْزَالِكَ غَدَا لَقُوتِ يَنَا رَائِتَ غَدَا کَلْ عَلَمْ ضَرُورْ ضَرُورْ دُنگا اللہ کہا اگر غَدَا ہے کل ہے تو ضرور ضرور انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ کام کل کروں گا رسول کہا رہے ضرور دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا رہا ہے بھی بخاری کی حدیث اب مسلمانوں سے پوچھو کیا کریں یہ تو تکراہ ہو گیا قرآن میں اور رسول کے کلام میں تکراہ ہو گیا وہ رسول نہیں جس کا کلام خدا سے تکراہ ہے ہاں اب بتا چلا جب تبری کو میں نے پڑھا تو صحابے کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں ضرور ضرور دوں گا اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہو ضرور ضرور انشاءاللہ کہو اور تم کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ظلو علم دوں گا رسول نے فرمایا خاموش خاموش ہے اگر میں علم دیتا علی کو اگر میں علم علی کو دیتا تو انشاءاللہ کہتا میں نے نہیں دیا خود خدا نے دیا نارا ہے ہیدری سمجھ میں آئے بات اگرین سمجھ میں آئے بات کیا ہے رسول نے فرمایا اگر میں علم علی کو دیتا میں علی کو علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا علی کو اللہ نے علم دیا ہے اب اللہ کا دوسرا علا تو ہے ہی نہیں کہ انشاءاللہ کہے اس لئے اللہ نے علم دیا اللہ نے علم دیا اور کیا کہا کہ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے میرے نوجوانوں بزرگوں جا کر لغت میں دیکھو جتنی بھی مسلمان ان کی لغتیں ہیں ان میں جا کر دیکھو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں کبھیلہ شیعہ کسے کہتے ہیں جو لغت ہو جو لغت ہو جا کر اٹھا کر دیکھو میں ہفتے تک یہاں ہوں جو لغت آئے اٹھا کر دیکھو تو اس میں شیعہ کی دیفنیشن کیا ہے شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کریں شیعہ اسی کو کہتے ہیں نعرہ حیدری شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کریں اب شیعہ کو کافر نہ کہنا یہ فتوہ دور جائے گی کیونکہ اللہ بالی سے محبت کرتا ہے رسول بالی سے محبت کرتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ہاں تک ہاں جمت 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 گلی گلی جمت 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 گلی گلی نعرہ حیدری اور پھر کیا فرمایا قرارن نہ بھاگنے والا ہوگا بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا غیر فرارن نہ بھاگنے والا ہوگا پھر رسول کے کلام کی فصاحت کہاں گئی آؤ قرآن سے پوچھیں آؤ قرآن سے پوچھیں قبلہ قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ قرارن غیر فرارن مانا دونوں کی ایک ہے نہ بھاگنے والا ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا صورت نحل میں ارشاد ہوا ام و آتن میں خدا کی قسم اگر کوئی غیر کو سمجھے نا دین سمجھ میں آ جائے غیر کو سمجھے تو دین سمجھ میں آ جائے بس میں نے کہا دیا غیر کو کسی نے سمجھا لفظ کیا ہے ام و آتن صورت نحل میں میرے حبیب یہ بت مردہ ہیں یہ بت مردہ ہیں غیر و احیان یہ مردہ ہیں زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں کتنا مزا آئے گا کیا الفاظ ہے ام و آتن یہ بت مردہ ہیں یہ بت مردہ ہیں غیر و احیان یہ مردہ ہیں وہی الفاظ جو رسول نے کہے قرارن غیر فرارن وہی الفاظ اللہ نے کہے ام و آتن غیر و احیان میرے حبیب یہ بت مردہ ہیں یہ بت مردہ ہیں عزاداران حسین مومنوں دور دور سے آتے ہوں میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی اور سارے پڑھے لکھے ہیں اس لئے مجھے تکلیف نہیں ہوتی سمجھانے میں یاد رکھو اگر اللہ صرف کہتا ام و آتن یہ بت مردہ ہیں تو فرض کہ کوئی آدمی مر گیا ہم نے کہا یہ مردہ ہے تو پھر عقل جائے گی کہ بھائی پہلے زندہ تھا پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے تو اللہ نے کہا نہیں امواتن غیر آیان میرے حبیبی یہ پہلے بھی مردہ تھے پہلے بھی مردہ تھے آج بھی مردہ ہے قیامہ تک مردہ ہے تو رسول اگر فرماتا قرارا کہ نہ بھاگنے والا ہے تو آج کا مسلمان تمہیں کہتا ارے بھائی ایک لڑائی سے نہیں بھاگا تھا تو رسول اگر کہا نہیں غیر فرار یہ نہ پہلے بھاگا تھا نہ آج بھاگے گا نہ قیامہ تک بھاگے گا نعرہ حیدری حیدی عبیدی عقیده نعرہ حیدل حیدی عبید رسول اقدر حیدہ ہے حیدی عبید حیدی عبید حیدی عبردن سمجھ میں آئی بات کبلہ کتنے یہ پورا قرآن الفاظوں پر ہے جو مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ قرآن ہے الفاظوں پر جو مسلمانوں کو آئے تک سمجھ میں نہیں آیا ہے خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ جاتا تو میں نے کہا لفظ غیر ہی کافی ہے اور اللہ نے کیا کہا غیر المغزوب سمجھ میں آئی بات بھائی غیر المغزوب ہاں میں ابھی نہیں سمجھا سکا میں قرآن سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ کل نہیں پر سورات کو یہ میری تقریر ہوگی اسی پر لیکن میں نے اس کیا کیا کہ اب قوم کا پتا لگ گیا 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 ابو طالب اپنے زمانے میں قوم تھے علی اپنے زمانے میں قوم ہے حسن اپنے زمانے میں قوم ہے اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ایک بھی کبھی قوم ہوا ہے بھائی ہاں ہاں یہ الفاظیں صورت نحل کے ان ابراہیم کان امتا یقینا ابراہیم اکیلے تھی لیکن اللہ نے کہا وہ پوری کی پوری امت تھی ارے جب جزوی امام جب انسانوں کا امام پوری کے پوری امت ہو سکتا ہے تو کائنات کا امام پورے کی پوری قوم کیوں نہیں ہو سکتا کائنات کا امام بھی پورے کی پوری قوم بن سکتا ہے اب قام نظر آ گئی اب میں کیا کہوں قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یائے اللہزین آمنوں اے ایمان والے اگر کو بھی تمہیں بے دین ہو گیا تو میں ایک قوم کو بھیجوں گا اب ہمیں کسے پتا چلے کہ بے دین کون ہے اللہ نے کہا کہ میں قوم بھیجوں گا بے دینوں کے لئے اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا بے دین ہے نعرہ حیدری جو بھی علی کے مقابلے میں آئے جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے وہ بے دین ہے اور اللہ نے رشتے کتنے بتائے تھے وَمْنْ عَبَاہِمْ میں نے بتایا تھا آپ کو معرخین کی شاست اللہ نے کہا میں تین رشتے حادی بناتا ہوں وَمْنْ عَبَاہِمْ یا نبی کا باب ہو اوہ بناہم وَمْنْ عَبَاہِمْ یا بیٹا ہو یا بھائی ہو اب رسول کا با بھی نہیں سگا بھائی بھی نہیں بیٹے بھی نہیں پوری توجہ دہ رہا ہوں وَمْنْ عَبَاہِمْ وَزُرِيَاتْهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ یا نبی کا باب ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو اب رسول کے تینوں رشتے نہیں نہ باب ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹے ہیں ہاں اب بتا چلا اللہ نے ان کے سیاست کا جواب قرآن میں دیا عبدالحکیم دنیا پوچھے گی یہ مباحلہ کیوں ہوا ارے رسول گھر میں بدعا کرتا رسول گھر میں بدعا کرتا جو نصرانی نہ رہتے لیکن رسول کے جانشینوں کا پتا نہ چلتا اگر یہ مباحلہ میں نہ کراتا تو دنیا تمہیں کہتی بھائی مجبور تھے اس لئے ہم نے غیروں کو بٹھایا کیونکہ نہ غریب کا باب تھا نہ بھائی تھا نہ بیٹے تھے اس لئے میں نے کہا مباحلہ کرو تم اپنی بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ تم اپنے نفوس کو بلاؤ ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں یہ ایسی آیت ہے جس پر تریہتر فرق کے متفقہ ہے کہ بیٹی کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے نفوس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے اس لئے لے کر گئے کہ میرے بعد غیر کو ممبر پر نہ بٹھانا میرا بھائی بھی ہے میرے بیٹے نعرہ حیدری میرا بھائی بھی ہے میرا بھائی بھی ہے میرے بیٹے بھی ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کا بھائی نہیں تھا کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کے بیٹے نہیں تھے رسول کے بھائی بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور یہی سبب تھا قبلہ گھبرا تو نہیں گئے بیٹے بھی ہیں بھائی بھی ہیں بیٹی بھی ہیں اور یہی سبب تھا یہی سبب تھا کہ جب یہ چادر میں آئے جب یہ چادر میں آئے تو جبرائی نے پوچھا کون ہے چادر میں تو اللہ نے کیا کہا ہم فاطمہ تو چادر میں ہے فاطمہ وَأَبُوْهَا اور میں ابراہیم سے زیادہ غیرت مندوں یا اللہ اتنا غیرت مند اور نام لے رہا ہے بطول کا تعارف کراتے رسول سے کہ یہ رسول ہے اس کی بیٹی اس کا داماد اس کے بیٹے اللہ نے کہا عبدالعقیم خاموش رہو میری ذات عین علم ہے اگر میں کہتا یہ رسول اس کا داماد تو آج رسول کے لاکھوں داماد بن جاتے کیونکہ نام نہیں ہے نام نہیں ہے اس کی بیٹی تو آج کتنی بیٹیاں بن جاتی اسی لیے میں نے مرکز بنایا فاطمہ کو نہیں میں نہیں سمجھا سکا پھر سمجھو یا اللہ جب تعارف کیا جاتا ہے تو گاؤں کا کسی رئیس کے نام سے تبیلے کا کسی سردار کے نام سے تو شاید اللہ جواب دے عبدالعقیم یہاں تو سارے سردار ہیں میں کس کا نام لوں یہاں تو سارے سردار ہیں ایک سید الانبیاء ایک سید الاؤسیاء دونوں سید شباب اہل جنہ وہ سیدت نسائل آلمین یہاں تو پانچوں سردار ہیں یہاں تو سارے سردار ہیں نعرہ حیدری میں کس کا نام لوں کس کا نام لوں یہاں سارے سردار ہیں عبدالعقیم میں نے بطول کا نام اسی لئے لیا کہ بطول امامت اور نبوت کا مرکز ہے بطول امامت اور نبوت کا مرکز ہے مرکز اور میں ہمیشہ کے لئے خدا جھگڑا ختم کرانا چاہتا ہوں کیونکہ بطول کے سرف تینی رشتے ہیں بطول کے سرف تین رشتے ہیں شوہر بیٹے باپ چادر میں آئی تو تین رشتے مباحلے میں گئی تو تین رشتے مباحلے میں گئی تو تین رشتے یہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز میں نے مرکز بنا کے خدا نے ہمیشہ کے لئے کہا کہ میں جھگڑا ختم کرانا چاہتا ہوں کہ بطول کے ہیں تین رشتے باپ بیٹے شوہر اور یہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز عبدالحکیم اگر رسول دنیا سے چلا جائے تو امامت کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو جو بھی دعویٰ کرے اسی سے پوچھو کہ تمہارا بطول سے رشتہ کیا ہے بڑا جملہ میں نے کہا سمجھ میں آئی بات میرے دوستو رسول دنیا سے چلا جائے تو جھگڑا کیوں کرتے ہو جو بھی دعویٰ کرے کہ میں رسول کا وارث تو اسی سے پوچھو کہ تمہارا بطول سے کیا رشتہ ہے کیونکہ بطول کے سے تین رشتے باپ تو چلا گیا اب رشتے بتے دو یا شوہر یا بیٹے اب دیکھو جا دعویٰ کرا ہے وہ کون ہے اگر ان دونوں رشتوں میں سے نہیں تو سمجھنا وہ جھوٹا ہے نعرہ حیدری سمجھ میں آئی بات ہے زیدان محترم یہی تو سبب ہے یہی سبب ہے میں آپ کو زیادہ تقلیف نہیں دینا چاہتا یہی تو سبب ہے کہ اللہ ماں الہم وینی اپنی کتاب فراج السمجدین میں لکھا فعضہ خرجہ اشرقت الارض بھنور ربہا جب امام آئے گا تو زمین اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی وہاں تطویلہو عرض زمین اس کے پاس سمجھ کر آئے گی توجہ زمین اس کے پاس سمجھ کر آئے گی زمین اس کے پاس سمجھ کر آئے گی اور آواز آئے گا ہازا وارث رسول اللہ ہازا وارث رسول اللہ دنیا اس ندہ والے سے پوچھے گی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہے وارث یہ ہے اللہ مہ الہم وینی فراج السمجدین میں تو وہ ندہ دینے والے کہہ کہے گا وَلَا يَكُونَ لَهُ زِلِلْنِ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کو سایا نہیں کتنا بڑا جملا میں نے کہا دیکھتے نہیں ہو کہ اس کو سایا نہیں ارے سائے نہ ہونے سے پتا چلا کہ رسول کو بھی سایا نہیں وارث بھی وہ ہو جس کو سایا نہ ہو ارے میں کیا کروں فراج السمجدین میں اللہ مہ الہم وینی نے پھر لکھا کہ رسول کو سایا نہیں تھا وارث بھی وہ ہو جس کو سایا نہیں گھبرا تو نہیں گئے رسول کو سایا نہیں وارث کا بھی سایا نہیں اب قبلہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو سایا کیوں نہیں دیا کہا سایا اصل کی نقل کرتا ہے سارے بات کرو تو آگے چلو کتنا بڑا جملا میں کہہ رہا ہو سایا نقل کرتا ہے اصل کی اور کبھی برابری کرتا ہے سورج دوپہر کو آیا تو برابری کرتا ہے کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے کبھی برابری کرتا ہے جھکو تو سایا بھی جھکتا ہے چلو تو سایا بھی چلتا ہے اللہ مہ الہم وینی نے لکھا اللہ نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ سایا رسول کا برابری کرے اس سے زیادہ میں کیا کہوں ارے جب رسول کا سایا اور رسول جیسا نہیں تو تم رسول جیسے کہتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ تکمیر نعرہ حیدری سمجھنے آئی بات ہے جیسا نے محترم نوجوانو اب دوسرا اس نے سبب قبلہ لکھا کہ اگر رسول کو سایا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی صحابوں کا پاؤں سائے پر آ جائے اللہ نے یہ گوارہ نہ کیا اللہ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر پڑے ابھی بھی تمہیں پتا نہ چلا کہ اصحاب میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے ارے اصحاب وہ ہوتا ہے جس کے پاؤں سائے پر نہ پڑے اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں موارے نبوت پر نارا ہے ناری کمال ہے رسول کا اور اسی لئے عزیزان محترم میں نے ارد کیا تھا اسی لئے میں نے ارد کیا تھا کہ یہ کام وہ کام ہے یہ کام وہ کام ہے جو تمام انبیاء کے کردار کی وارث تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث اور یہ وہ کام ہے اسی لئے تو جناب ابراہیم نے اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی ربنا وجالنا مسلمین لکر یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے کیا مانے یہ کمپالی مسلمان نہیں تھے نہیں یعنی مسلم کی یہ آگے تقریر میں کہوں گا تین مانے ہیں کبھی مسلمان ایمان سے نیچے کبھی ایمان کے برابر اور کبھی اسمت کی معنی میں آتا ہے یا اللہ ہم دونوں موصوم ہیں ہم دونوں کو موصوم رکھ ومن ذریعتنا امتوں مسلمان لکھتا اور ہماری اولاد میں سے اولاد میں سے امت مسلمان قرار دے اولاد میں سے اولاد میں سے اب ان کا اسلام کیا ہے آپ قرآن سے پوچھیں کہ ان کا اسلام کیا ہے تو صورت بکر میں ارشاد ہوا اِذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أَسْلِمْ ابراہیم کے رب نے کہا کہ اقرار کرو اسلام کا اقرار کرو قَالَ أَسْلَمْ تُلْرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا میں اسلام لے کر آیا اس رب پر جو آلمین کا رب ہے یعنی برائے راست ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا زبان سے بات کرو تو آگے چلوں ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا آج دنیا کہتی ہے کہ اس کے باپ کا نام آدھر تھا ارے یہ قرآن میں کہاں ہے ایک لفظ لفظ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اب کی معنی صرف باپ نہیں یہ تو ایک جداغانہ موضوع ہے جو پڑھوں گا لیکن سمجھانے کے لیے کیونکہ نوجوانوں نے کہا ہے تو سمجھانوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہو جناب یاخب نے اپنے بیٹوں کو کہا مَا تَعْبُدُونَ مِمْبَادِي میرے بعد کس کی عبادت کروگے کس کی بندگی کروگے قَالُونَ عَبْدُ الْإِلَاحَكَ وَإِلَاحَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاكَ الَحُمْ وَاہِدَا وَنَهَنْ مُسْلِمُونَ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے بابوں کی ایک ہی لفظ آیا ہے جمع کا سیگا آبائِكَ اس میں عب میں کون داخل ہے عبراہیم اسماعیل اسحاق مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ نوز بللہ منہ یہ تین الگ الگ ہیں اللہ نے ایک ہی عب لفظ استعمال کیا تو جناب یاقب کا باب تو ایک ہے یہ تین کہاں سے آگئے گھبرا گئے شاید میرے دوستوں ہون ہے آپ آئے گا تین عبراہیم اسماعیل اسحاق حالاق جناب یاقب جناب اسحاق بیٹی اسماعیل اس کا چچا عبراہیم اس کا دادا تو معلومہ اب میں چچا بھی داخل ہے باب بھی داخل ہے دادا بھی داخل ہے تو ارے تم نے آذر کو باب کیسے چھا رہایا اس کا اسلام برائے راست ہے برائے راست گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں جس طرح ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام برائے راست ہے اسی طرح علی کا ابو طالب کا اسلام برائے راست ہے برائے راست ہے نہیں میں سمجھا نہیں سکا یہ الفاظ ہیں سورت روم کے فاقم وجہ کل دین حنیفہ فطرت اللہ اللہی فطر ناس علیہ لا تبدیل الخلق اللہ ذالق الدین القیم جھک جاؤ فاقم وجہ کل دین حنیفہ اپنا چہرہ وہاں کرو دین حنیف کی درد جس میں کجی نہیں ہے حنیف معنی جس میں کجی نہ ہو اور یہ دین دین حنیفہ ہے یہ دین دین فطرت ہے یعنی ہر بچہ قبلہ کی موجودگی میں جسارت کے ساتھ ارس کر رہا ہوں کہ کل مونو دن یولد علالفطرت الاسلام ہر بچہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ اب سارے بات کرو تو آگے چلو ہر بچہ ہر بچہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب جو پرورش کرتا ہے بچہ بڑھ کر اسی کا مذہب اختیار کرتا ہے اگر پرورش کرنے والا یہودی تو بچہ یہودی بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب جو بچہ بڑھتا ہے تو جو پرورش کرنے والے کا مذہب جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب قبلہ کی موجودگی میں کہ یہ ہے دین دین فطرت اور ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر جو پرورش کرنے والے کا مذہب ہے وہی بچے کا ہوتا ہے تو عبدالحکیم جھوم کر کہتا ہے کہ یہی سبب ہے کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے استعمالی جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب جو ابو طالب کا دین وہی رسول کا دین جو رسول کا دین وہ علی کا دین اور یہ تم کہاں سے لے کر آئے کہ دس برس کے بعد مسلمان ہوا تو پھر رسول کیا تھے دس برس میں وہ پھر دس برس میں رسول کیا تھے بچہ پیدا ہوا دین فطرت پر پالا رسول نے بچہ پیدا ہوا دین فطرت پر پالا ابو طالب نے سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم تو ان کا اسلام برائے راستہ ہے برائے راستہ ہے ان کا اسلام اور یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ جناب ابراہیم کا یہ الفاظ ہے جب بچہ جناب اسماعیل چلنے پھرنے لگا تو آواز آئی اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبہ کر رہا ہوں استمرار کا سیگاہ ہے اسی لئے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابراہیم نے خواب نہیں دیکھا تھا کئی مرتبہ دیکھا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبہ کر رہا ہوں فنظر ماہ داتا رہا بتا تمہاری کیا مرضی ہے ارے بچہ دس یا تیرہ برس کا تین مختلف روائے سات برس کا دس برس کا تیرہ برس کا آپ بوڑھا آپ کے گھر میں کوئی بچے کو کہے تم تو کہتے ہو رسول ہم جیسا پالے ابراہیم اور اسماعیل جیسے تو بنو اگر ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا بچے کو کہے کہ میں آپ کو ذبہ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے عورتیں آپ کو گھر سے نکالیں گی کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہے توجہ ہے میرے دوستو اور ہے بچہ لیکن پھر ہی کبھی باب کے سامنے نہ آئے گا کہیں مجھے ذبہ نہ کر ڈالے اس کا دماغ خراب ہے لیکن یہ بچہ عام بچہ نہ تھا جب کہا کہا بابا یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے بچے نے وہاں سوال آیا تھا سوال کا پرچے ہوتے ہیں وہاں ابراہیم نے پرچا دیا اس نے اینسر دیا وہ کوسٹن پیپر تھا یہ اینسر پیپر تھا بچے نے باب نے سوال یہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے نے کہا خواب نہیں حقیقت ہے خواب نہیں حقیقت ہے بابا جو امر آپ کو مل رہا ہے وہ کرو جو ابراہیم کا عقیدہ وہ اسماعیل کا عقیدہ ستا جدنی انشاءاللہ من السابرین اور بابا مجھے سابرین میر سے پاؤگی بچا تھا پتا تھا کہ سابر میں نہیں ہوں توجہ ہے میرے دوستو فَلَمَا أَسْلَمَا تَسْنِعَا قَسِگًا پھر قبلہ کی موجودگی میں کیونکہ مزا تو تب ہے جب علماء مجل سے سنیں مزا تو قبلہ تب ہے کیونکہ آپ نے کہا سبحان اللہ متقلم بدلنے سے کلام کی احنت بڑھ جاتی ہے آپ نے کہا سبحان اللہ یہ اور ہے لیکن اگر قبلہ کہے سبحان اللہ تو متقلم کے بدلنے سے کلام کی احنت بدل گئی اور اگر نبی کہے سبحان اللہ اور خود خدا کہے تعریف کرے ارے میں نہیں کہا میں نے یہ ایسے ہی مثال دی کہ علی بستر پر سوئے تو جبریل نے کیا کہا بخن بخن لکا بخن بخن لکا مم سلکا یابن آبی تالبن مبارک ہو مبارک ہو ابو تالب کے بیٹے تمہارا مثال کون ہو سکتا ہے خدا کہتا ہے کہ جبریل کا کلام میرا کلام ہے تو متقلم بدلنے سے کلام کی احنت بدل جاتی ہے تو جب خود جبریل کہے کہ تیرا کوئی مثال نہیں تو ہم کیسے کہیں کہ فلا علی جی سا سمجھ بھی آئے بات عزیزان محترم متقلم کے بدلنے سے کلام کی احنت بدل جاتی ہے فلمہ اسلمہ دونوں مسلمان ہو کے چلے وطلہو للجبین اور بیٹے کو سر کے بل لٹایا دونوں مسلم ہو کے چلے یہ اللہ نے دونوں کو کیوں کہا وہ تو بچہ ہے میں نے بڑا جملہ کہا کیا میں نے کہا کہ اللہ نے بچے کو کیوں کہا یہ تو کہتا ہے علی بچہ تھا اس لئے علی کے اسلام کی کوئی احنت نہیں پھر گھبرا گئے دیکھو میں نے کہاں بات کی کہ دنیا کا حضی علی بچہ تھا اس لئے اس کے اسلام کی احنت نہیں تو یہاں اللہ نے اسماعیل بھی بچہ ہے کیوں کہا کہ دونوں مسلمان ہو کر چلے ارے افسوس کی بات ہے اسلام کے اسماعیل کے اسلام کی احنت ہے کیوں کہ لٹایا پورے قرآن میں پڑھو ایک ہی مرتبہ لٹایا ایک ہی مرتبہ لٹایا تو اللہ نے مسلمان کہا افسوس کی بات ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ لٹائے ابراہیم اپنے بچے کو ایک مرتبہ لٹائے تو وہ بچہ مسلمان ہے اور وہ ابو طالب جو ساری زندگی علی کو لٹاتے رہے نعرہ ہیدری ướمد شکر بھائی خبراتو نہیں گئے ایک جملہ کہوں میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میرے الفاظ ہیں قبلہ دنیا کہتی ہے کہ علی اکیس رمضان کو انیس رمضان کو ضرب لگی اور علی کی شہادت ہو گئی اکیس رمضان کو میں کہتا ہوں اگر علی یہاں اکیس رمضان کو شہید نہ ہوتا تو پھر بھی علی شہید ہے توجہ بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں یعنی اگر انیس مجھے دیکھو اگر انیس رمضان کو علی کو ضرب نہ لگتی پھر بھی علی شہید تھا کہتے ہیں کیوں عبدالحکیم دلیل آپ کے پاس کیا ہے میں کہتا ہوں آپ اسماعیل کو زبیح اللہ کیوں کہتے ہیں نہیں سمجھے فکر نہیں کیا میرے جملے پر ارے جناب اسماعیل تو بچ گیا تھا بچ گیا تھا پھر زبیح اللہ کیوں ہے اسی لیے کہ موت کو قبول کر کے موت کو قبول کر کے لیٹا تھا اور وہاں رسول نے فرمایا یا علی آج خطرے کی رات ہے کہا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی کہا ہاں یعنی علی موت قبول کر چکا علی موت قبول کر چکا علی موت قبول کر چکا ارے جو موت قبول کر کے پانچ منٹ سوری کے نیچے لیٹے تو وہ زبیح اللہ ہے اور جو موت قبول کر کے ساری رات تلواروں کے سائے میں سوئے اور قبلہ ایک بڑی بات ہے بڑی بات ایک جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل نے کہا کہ مجھے سابرین میں سے پاؤ گی سابرین میں سے پاؤ گے اور جب رسول نے علی کو کہا اور کہا کہ میرے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو کہا ہاں فسجد تو علی نے فوراں سجدہ کیا شکر کا سجدہ کیا موت اسماعیل نے بھی قبول کیا موت علی نے بھی لیکن فرق ہے اسماعیل نے موت پر سبر کیا علی نے شکر کیا سبر ہوتا ہے مصیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر اسماعیل کے نظر میں موت مصیبت ہے اسی لئے سبر کیا علی کے نظر میں موت نعمت ہے اسی لئے شکر کیا ارے جب اسماعیل علی کے مقابلے میں نہیں آسکتا نعرہ حیدری و نا دینا ای یا عبراہیم قد صدق سرعیا اِنَّا قَذَا الْقِنَجْزِ الْمُسْنِينِ اِنَّا حَذَا اللَّهُ الْبَلَعُ الْمُبِينِ وَفَدَيْنَا بِزِبْحِنْ عَظِيمِ اے عبراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا اور یہ بڑا امتحان تھا لیکن وَفَدَيْنَا بِزِبْحِنْ عَظِيمِ بے سببیہ ہے گبرہ تو نہیں گئے بے سببیہ ہے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی جو تھی یہ منسوخ ہو گئی غلط ارے بھائی قربانی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے چیز کا لیتنا چھری چھری کا چلانا اسماعیل لیتے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری اگر نہ چلاتے تو دنبا کس طرح زبیہ ہو جاتا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اپنے کردار میں باکمال ہیں باکمال ہیں ان کے قربانی میں کوئی نقص نہیں وَفَدَيْنَا هُوْ بِزِبْحِنْ عَظِيمِ بے سببیہ اس کو اللہ نے کیوں بدل دیا اللہ نے بدلا اسی لیے کہ اسماعیل کی قربانی سے میرا مقصد حل نہ ہوگا حل ہوگا حسین کے قربانی سے حل ہوگا حسین کے قربانی سے ہاں ازادارانِ حسین خدا کی قسم جب جنابِ ابراہیم جنابِ اسماعیل کو لے کے چلے تو جنابِ حادرہ نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو کہا دوست کی دعوت پر سچ کہا تھا اللہ نے اس کو خلیل کہا ہے سچ کہا تھا کہ دوست کی دعوت پر جا رہا ہو جنابِ اسماعیل چھوٹے تھے جیسے ہی آگے چلے ابراہیم لے کر بیٹے کو جنابِ حادرہ آئے ابراہیم جاؤ تو جاؤ لیکن بیٹا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی دیر سے ملے ہو سکتا ہے کہ وہاں کھانا دیر سے ملے مجھے اتنی اجازت دوں کہ بچے کو کھانیا کھلا دوں بچے کو پانی پلا دوں میرے محترم سامین جنابِ حادرہ نے جنابِ حادرہ نے جنابِ اسماعیل کو پانی پلایا ماں کا دل تھا ماں کا دل تھا تمہیں ایسا ہی آتے ہو میرے دوستو ماں کا دل تھا نا ماں کا دل تھا پانی پلایا کھانا کھلایا ازادارہ نے حسین اور جب جنابِ ابراہیم جنابِ اسماعیل کو واپس لے کر آئے تو بچہ تھا ماں نے جب نہلانا چاہا تو بچے کے گردن پر داگ دیکھی ابراہیم کو بلایا ابراہیم بتاؤ یہ میرے بیٹے کے گردن پر داگ آئے کی ہے جنابِ ابراہیم نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ نے بنایا تھا لیکن دنبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا مومنا تھی اعتراض نہ کیا لیکن بی بی نفساتی طور پر بیمار ہو گئی ہاں یا اللہ اگر دنبا نہ آتا تو میرا بیٹا سپیہ ہو جاتا یا اللہ دنبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا تین دن کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا نفساتی طور پر بیمار ہو گیا یا اللہ دنبا نہ آتا تو میرا بیٹا زبیہ ہو جاتا نفساتی طور پر بیمار ہو گیا اور تین دن کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا میں عالمِ تصور میں کہتا ہوں بی بی حاجرہ معاف کرنا تم نے اپنے بیٹے کو پیاسا نہیں دیکھا تھا تم نے اپنے بیٹے کو بھوکھا نہیں دیکھا تھا تم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی تم نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر ترپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بی بی بات سن کر مر گئی کربلا میں آؤ کربلا میں آؤ ہاں حادرہ معاف کرنا میں آپ کی نسبت زینب سے نہیں دوں گا میں آپ کی مشابعت علی کی بیٹی سے نہیں دوں گا ارے خدا کی قسم جناب اکبر کی ماں لیلہ سید زادی تو نہیں تھی اسگر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی لیکن تاریخوں نے بتایا عزادارانِ حسین ہم دسویں محرم کو عمل کرتے ہیں سات مرتبہ آگے جاتے ہیں سات مرتبہ پیچھے آتے ہیں اور ہر مرتبہ کہتے ہیں یہ حسین کا عمل ہے جب حسین اسگر کی لاش لے کر رباب کے خیمے پر دروازے پر پہنچے سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے اور جب رباب کے خیمے میں داخل ہوئے لاش دی جناب رباب کو تو جناب رباب نے دو جملے کہے بہر جناب اسگر کو دے کر کہا ہاں بچا یہاں ایسے بھی انسان رہتے ہیں جو تم جیسے ننے منے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر جناب حسین کو دیکھا میرا مولا سر اوپر کرو مولا چہرہ اوپر کرو مولا میں حاجرہ نہیں میں بطول کی بہو ہوں مولا میں گھبراتی نہیں مولا میں گھبراتی نہیں ہوں مولا میں حاجرہ نہیں ہوں میں بطول کی بہو ہوں مولا میں گھبراتی نہیں عزادارانِ حسین ہاں 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 حسین نے اصدر کی قبر بنا چی اصدر کی لار دوسرے طرف کاسم کے ٹکڑے ایک طرف اکبر کی لار اس کے لئے جملے مل سے ہیں ازادارہ حسین کہ کاکہ ہر شید گھوڑے گرا تو کسی نے کہا ماما مد کر کسی نے کہا چچا مدد کر جب حسین کا بیٹا اکبر گھوڑے سے گرا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کر یہ کہا بابا اکبر کے لاکھوں سلام بابا اکبر کے لاکھوں سلام اور جب حسین اٹھے تو کہا یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی بابا علی میری مدد کر نوجوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں بابا علی میری مدد کر جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں ازادارہ حسین حسین اکبر کے لاش پر آئے اکبر نے سلام کہا اور کہا بابا اپنے دادا کو پکارا میرا دادا پہنچ گیا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں جام ہے ایک جام مجھے پلایا ہے ایک جام ابھی ہاتھ میں ہے بابا حسین میں نے اپنے دادا علی سے پوچھا دادا علی یہ دوسرا جام کیوں رکھا ہے تو میرے دادا علی نے رو کر کہا اکبر بیٹے میرا حسین بڑا پیاسا ہے اکبر بیٹے میرا حسین بڑا پیاسا ہے عزاداران حسین یارہ محرم کو حسین نے اصدر کو دفن کیا تھا ایک طرف اکبر کی لاز دوسرے طرف قاسم کر دکڑے جناب رباب اصدر کی قبر پر آئی ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصدر کی قبر پر رکھا ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصدر کی قبر پر رکھا اور آستہ آستہ کہا اکبر بیٹے قاسم بیٹے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا میرا چھوٹا بیٹا ہے جھنگل ہے کہیں در نہ جائے اللہ علانت اللہ علالقومس اللہ علاقومس لدے اللہ علاقومس اللہ علاقومس موسیقی